رسمِ عذا جاری رہے صاحبِ ذل فقار المدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے خوئے کربلا بالو خوئے کربلا بالو بھو گیا مرنا اعوذ بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی طریقہ بن الطاہرین میرے معزز سامین السلام علیکم ورحمد وبرکاتہ میں مجتبہ آپ سب کو ایامِ عذا ہے اور میں تازیت پیش کر رہا ہوں آج ہم یہاں پہ تشریف لائے ہیں ایک عالمِ دین کہ جو عشرِ محرم ہمارے لیسٹر جماعت میں انہوں نے عشرہ پڑا تھا آج ہم ان کو رخصت کرنے کے لئے آئے ہیں اور ان کو خداحافظ کرنے کے لئے آئے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ عالم کی صحبت علماء کی صحبت میں آپ بیٹھو اور ان سے کچھ سیکھو ان سے کچھ حاصل کرو تو انشاءاللہ تعالی آج ہم جائیں گے ان سے ملاقات بھی کریں گے ان سے تھوڑی تھوڑی پیاری پیاری باتیں بھی ہم سنیں گے اور کچھ ہمارے لیے وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لئے ہمارے بزرگوں کے لئے ہمارے قوم کے لئے کچھ ایسے بائی سے فخر باتیں ہو جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اچھا بن سکے تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور باچیت کریں گے تو آج ہم ابھی یہاں پہ ہمارے بھائی اسد کے گھر کے باہر ہیں اور ہم ان کو لینے کے لئے آئے ہیں اور دیکھیں ہمارے قوم کے نوجوان ماشاءاللہ بہت ہی فعال ہیں کہ وہ اتنا خیال بھی رکھتے ہیں اور بچوں کا بھی بس یہ صرف مولا حسین علیہ السلام کی ذکر کا صدقہ ہے کیونکہ یہ ذکر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں یہ ذکر اور یہ محبت سما جائے بس آپ یوں سمجھیں کہ اس کے زندگی بھی بنل جاتی ہے اور آخرت بھی بدل جاتی ہے اس لیے تو کہا ہے نا کہ نجس دلوں میں یہ سماعی نہیں حب علی یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے تینکیو عوضو بلہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز اور میرے پیانے ناظرین ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کی اور پھر اکلے میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ نوجوان نفعال اور مومن آل محمد ہیں بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیسٹر کمیونٹی کی یہ سب جان ہے الحمدلہ خدا انہوں کو سلامت رکھے شادو عباد رکھے یہ ہمارے آسد بھائی ہیں اور میں ان سے مخاطب ہوں حسد بھائی ماشاءاللہ آپ بہت علماء کی خدمت جہاں وہ میں ماشاءاللہ کرتے چلے آرہے ہیں اور آپ اس کو فخر سمجھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کوئی سعادت کیسے حاصل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ابھی دو دن پہلے گربے مدلس تھی میرے جی 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 اور مولانا وسیع صاحب آئے تھے ماشاءاللہ اس کے بعد تیلہ غاتار اتفاق سے تین دن ہو گئی مدلس ماشاءاللہ تین کے گھر پہ اور تھرڈ دن جب انہوں نے مدلس بھی پڑھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ایک لفظ ہے توفیق اجباری کیا بات ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توفیق کی دو قسمیں ہوتی ہیں جی 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 ایک یہ کہ انسان چاہتا ہے جی لیکن کچھ ہو نہیں پاتا کیا کہنے اور دوسرا انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے اشارہ آتا ہے خود با خود ماشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ کہ ابھی اشرہ کے اندر شیخ سلیم فمجی نے بھی ایک بات کہی تھی کہ انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو سپیشلی جب یہ والنٹرنگ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ماشاءاللہ مرلس میں ایک اور جملہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ کہ ہمیں شکر بزار ہونا چاہیے اس پر پاک پرودگار کا کہ اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کر دیا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کیا کہ اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو دعائیں دینا چاہیے جی کہ جنہوں نے ہمیں اس چھوٹی ایج سے یہ تعلیم دی کہ یہ سب کرو اور یہ سب سکھایا گیا تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید والدین کی دعائیں بے شک اور کافی کے اہل بیت جس نے ہمیں اس قابل سمجھ رہے کہ ہم کچھ نکچ کرتے رہے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو شادہ آباد رکھے اس واقعی یہی چیزیں یہی چیزیں ہماری قوم کو زندہ کرتی ہے بلکہ اہل البیت صحیح پہچان کرواتی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءالت اللہ پھر بہت ساری باتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں